میرے محترم دوستو سود آج تک زندگی میں میں نے قبی بھی اللہ کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو سودی کاروبار کرتا ہو اور وہ بندہ خوشحال دکھائی دیا ہو اللہ نے ایسی ایسی جگہ پر اس کو زلیل کیا اس کے ایسی ایسی جگہوں پر نقصانات ہوئے کہ اس کی سوچ نہیں اس کا گمان نہیں کہ یہ میں کہاں پھنس چکا ہوں وہ پھنستہ چلا جاتا ہے اس کا وہم اور گمان نہیں ہوتا صدقہ کرنے والے کو اللہ نوازتے ہیں ایسی ایسی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں کہ اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جانا تھا کیسے ملا کس طرح ملا اس کا وہم اور گمان نہیں ہوتا بلکل اسی طرح سود کھانے والا ایسی ایسی جگہوں پر پھنستہ چلا جاتا ہے کہ اس کا وہم بھی نہیں ہوتا گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پھنس چکا ہوں ہم نے برباد ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے سودی لوگوں کو سود ایک ایسی لانت ہے ایک ایسی لانت پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود کا ایک درہم کھایا وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اپنی سنگی ماں کے ساتھ زنا کیا سود کا ایک درہم سنگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا یہ اتنی لانتی چیز ہے انسان کی بربادی اس کے لیے اس کی بربادی کی ابتداء وہ سودی کاروبار سے اور سودی معاملہ سے ہوتی ہے پوچھ پوچھ کر چلیں خدارہ پوچھ پوچھ کر چلیں کہ میرا یہ معاملہ سودی تو نہیں ہے صرف سود لے کر سوا سو واپس کر لینا سود نہیں سود کی اتنی نئی شکلیں آ چکی ہیں کہ آپ کا وہم وغمان بھی نہیں ہوگا اتنی زیادہ دیجٹل دنیا کے اندر سود کی شکلیں آ چکی ہیں یہ بروقت اپلیکیشن آئی ہے اور آن لین کرزہ آسان کرزہ اور اس قسم کی اپلیکیشنوں نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تین مہینے پہلے ابھی چند ہزار لوگوں نے ان اپلیکیشنوں کے ذریعے کرزہ لیا تھا چند ہزار لوگوں نے پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہم نے اسی وقت بیان دیا کہ ان اپلیکیشنوں سے بچو خدا رہا یہ سودی نظام ہے یہ پچاس ہزار روپے یہ ایک لاکھ روپے یہ دھائی لاکھ روپے کا جھانسہ دے کر آپ سے جو سود پر پیسہ واپس لے رہے ہیں یہ آپ کو بھنسانے کی بہت بڑی چال ہے کیا پیٹو نوجوان نسل سے جب میری گورنمنٹ میرے حکومت کے نمائن دے جب میری حکومتی کابینہ اور جب میرے حکومت میں رہنے والے لوگ وزاراء اور وزیر عاظم ہو یا صدر ہو جب وہ سود پر ملنے والے قرضے پر خوش ہوتے ہوں اور جب وہ سودی معاملے کے کامیاب ہونے پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوں اور سود پر ملنے والے قرضے کو وہ پیکیجز کا نام دیتے ہوں پھر اس ملک میں تباہی اور بربادی کے علاوہ معاشی بہران کے معصیوہ کچھ نہیں ہوگا ہمارا ملک جو معاشی بہران کا شکار ہوا ہے ہمارے ملک میں جو مہنگائی کے عذاب آئے ہیں ہمارا ملک جو آج ان سخت حالات سے گزر رہا ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو خدا بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جو سب سے بہلے آئی ایم ایف کے پیروں میں گرے تھے وہ بندوے میں وہ نون لیگ والے ہوں یا پی ٹی آئی والے یا پیپلز پارٹی والے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈران جنہوں نے کسی ملک سے یا آئی ایم ایف سے کرزے لے کر ہمیں مقروض کیا تھا کہ جس کی نحوست آج تک دکھائی دے رہی ہے میں آپ کو کیا پیٹوں میں آپ سے کیا گلا کروں کیا شکوا کروں یہ صرف چند مہینوں کے اندر جب ہم نے بیان دیا کہ ان اپلیکیشنوں سے سود نہ لینا کرزے نہ لینا برباد ہو جاؤ گے اس وقت حالات اتنے زیادہ سنگین نہیں تھے آج کی کل کی ریپورٹ بتا رہا ہوں ان اپلیکیشنوں کے ذریعے پاکستان کے نوجوان لڑکوں نوجوان نسل دھائی کروڑ پاکستانی دو کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے ان اپلیکیشنوں کے ذریعے کرزہ لے چکے ہیں کتنے دھائی کروڑ پاکستان کی عبادی بیس کروڑ کے قریب ہے جن میں سے دھائی کروڑ نوجوان جنہوں نے موبائلوں کے اوپر اپلیکیشنوں کے ذریعے آن لین کرزہ لے چکے ہیں ان کی تعداد دھائی کروڑ کے قریب ہے دھائی کروڑ دو کروڑ پچاس لاکھ اور ابھی تو واقعات آنا شروع ہوئے ہیں یہ تین دن پہلے جو مسعود نامی راول پنڈی کا رہنے والا ایک شخص اس نے خود کشی کی اللہ کیا خوبصورت نوجوان تھا اور ان کا طریقہ واردات سن لیں جس وقت آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جب انسٹال کریں گے انسٹال کے وقت وہ آپ سے اجازت لے گی یہ ان چیزوں کو سمجھو بھائی خدا کے لیے سمجھو وہ آپ سے اجازت لے گی کہ آپ ایکسس دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کی گیرلی کی تصویریں ہمیں شو ہوں آپ کے موبائل میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی اس کا ایکسس ہمیں مل جائے آپ اس کو آلاؤ کرو گے تو وہ آپ کی گیرلی کی ساری کی ساری تصویریں ان کے پاس پہن جائیں گی اپنے سوچ کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ جس طرح میں سفید رنگ کا کاتن سوٹ پہن کر اپنے سر کے اوپر پگڑی سجا کر آپ کے سامنے یہ موچیں صاف کروا کر بڑے خوبصورت انداز میں بیٹھا ہوں صاف سترہ ہو کر اپنی سوچ کے ساتھ دل اور دماغ کے ساتھ اپنے موبائل کو بھی صاف سترہ رکھا کریں اپنے موبائل کو بھی پاقیزہ رکھیں بگرنا محفوظ کوئی نہیں رہے گا محفوظ کوئی نہیں رہے گا تو ہوا یہ کہ اس نے جب کرزہ لیا مسعود نے تو اس کرزے کے بعد ان کے کونٹیکٹ نمبر جتنے بھی تھے ان نمبروں کے اوپر قالے جانا شروع ہو گئی کہ تمہارے مسعود نے رشدار مامود تمہارا قزن فلان پورے خاندان میں بات پھیلا دی گئی پھر اس کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے جب اس کے موبائل پر بھیجا گیا کہ تمہیں ہم بلیک میل کریں گے یہ تصویریں دیکھو ان کو ایڈٹ کیا گیا اتنا اس بندے کو انہوں نے ٹارچر کیا اتنا ٹارچر کیا کہ اس ٹارچر کرنے کے بعد اس بندے کے آخری میسج اپنی بیوی کے لیے جو تھے کہ میں ایک اچھا شہر نہ من سکا میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ نہ من سکا آج میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے باپ سے نہیں ہوتی اور خود کشی کر کے مر گیا وہ بندہ اتنا ٹارچر ہوا ہے وہ بندہ یہ ایک واقعہ ہے صرف ایک اس طرح کے سینکڑوں واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں نوجوان نسل جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہ آن لین چلے گا جس وقت اپلوڈ ہوگا بیان میں تمام نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ در کہتا ہوں اللہ کی قسم ان اپلیکیشنوں کے ذریعے ملنے والا سودی کرزہ بچو بچو برباد ہو جاؤ گے حلاق ہو جاؤ گے کسی کام کے نہیں رہو گے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور پھر تمہیں یہ لوگ ہی سود پر کرزہ دینے والے تمہیں برباد کر دیں گے اور دوسری میری گزارش آج کے اس مجمع کے توسط سے اور اس ڈیجیل دنیا کے اندر جو آج یہ ویڈیوز کا نظام بنا ہوا ہے کہ میں ایف آئی اے کے تمام اداروں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ ان کو لغام ڈالو ان اپلیکیشنوں کو ختم کرو جب مسئلہ بنتا ہے نو مئی کو فوج کے مخصوص علاقے اور مخصوص جگہوں پہ چند شر پسند لوگوں کا حملہ ہوتا ہے اور آپ لوگ جس وقت حکومتی سطح پر جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ ان حالات کے اندر یوٹیوب فیس بک پورا انٹرنیٹ پورے پاکستان میں مند کر سکتے ہیں یوٹیوب پاکستان کے اندر کئی سالوں تک بند رہی بلاک رہی اگر آپ کے اختیار میں پورا سوشل میڈیا ہے آپ ان چیزوں کو ان چیزوں کو اگر آپ آرزی طور پر بند کر سکتے ہیں خدارہ ایف آئی اے اور حکومتی ادارے اور حکومت وقت سے میری دستر بردار گزارش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان اپلیکیشنوں کو ختم کرو ختم کرو وغیرنہ یہ آج تو دھائی کروڑ پاکستانی اس چنگل میں پھنس چکے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہر پاکستانی مقروض ہوگا جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ قرضہ لیے ہوئے بیٹھا ہوگا کتنا منحوس ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں جب موبائل نہیں تھا کہ اس خبیش نے اس بے غیرت نے بینک سے لون لے لیا اس نے سود کے اوپر قرضہ لے لیا پورا معاشرہ اس کو کیسے نگاہوں سے دیکھتا تھا آج ہر بندہ مقروض آج ہر بندہ سود کے اوپر قرضہ لے رہا ہے خدا کے لیے بچو بچو اور یہ آن لین جتنے بھی کام ہو رہے ہیں پوچھ پوچھ کر چلو علماء سے مفتیان کرام سے کہیں یہ میرے کام نجائز تو نہیں یہ حرام تو نہیں یہ سودی معاملہ تو نہیں تب جا کر بچے تو ہوگی وغرنہ الامان والحفیظ آج اللہ تعالیٰ ہم سب کی بس حفاظت فرمائے اس کے ماں سے واقعہ کچھ نہیں ہے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ این آزمائشوں میں ہر پاکستانی کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے موسیقی